یہ ریڈیو پاکستان پوڈکاسٹ ہے اور پوری دنیا میں اپنی خوبصورت اور باکمال گائکی کے لیے مشہور ہیں تبلے پہ ان کی سنگت کر رہے ہیں اشفاق حسین صاحب اور ہارمونیم پہ سنگت کریں گے اشتیاق حسین صاحب تو خان صاحب آج اس پروگرام میں آپ ہمیں کس راکھ کے بارے میں بتائیں گے جی پہلود بہت شکریہ آپ کا پوڈکاسٹ ریڈیو پاکستان کا لاہور کا آج ہم راگ ایمن کی بات کریں گے اس کو ایمن کلیان بھی کہتے ہیں اس کی تھوڑی سی ہسٹری بیان کروں گا یمن کے نام سے بھی یہ پاپلر جانا جاتا ہے لیکن ہم آج دیفائنڈ کریں گے اس کو تھوڑا ایمن کلیان جب کوئی گاتا ہے ہے تو یہ کلیان تھاڑ کا راگ دو مردموں کا بھی استعمال کرتے ہیں لوگ اس میں جب ایمن کلیان گاتے ہیں ایمن گائے تو ایک مردم کا استعمال ہوتا ہے تو اس کا چلیم یہ بھی ساسور کا راگ ہے یمن اس کو کہا جاتا ہے وہ ہندوستان میں بھی اس کو اس نام سے پکارا جاتا ہے پاکستان میں بھی لیکن پھر ایمن بھی اس کا بڑا ایتھینٹک نام ہے اور میرے خیرے راگوں میں اس کا ایک بہت بڑا مقام ہے لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ ایمن بڑا آسان راگ ہیں یا درباری یا مالکونس یہ آسان ہے یہ پاپلر ہو گئے ہیں یہ پاپلر راگ ہیں جتنا ان کو ڈیپٹ سے گاؤں تنے یہ مشکل ہے ان کو جمانہ بڑا مشکل کام ہے درباری ہو گیا مالکونس ہو گیا ایمن ہو گیا لیکن ایمن حضرت امیر خسرو کی ایجاد ہے اور اس کا جو موڈ ہے کافی صفیانہ جس میں درویشی کا رنگ جھلکتا ہے خاص طور پر کیونکہ جب حضرت امیر خسرو سرکار نے اس کو بنایا تو اس کا استعمال اس وقت اسی طرح ہی ہوا اس راگ میں جو رنکول کروانا کی بات کی یا اپنی پویٹری کو بھی آگے بڑھاوا دیا بہت سی بندشیں اور ترانہ تو یہ ایک بہت خاص مقام حاصل کر گیا ہے یہ راگ یعنی کہ وہ لوگ جن کا مسیقی سے تعلق نہیں وہ بھی اس کو جانتے ہیں چند مقبول ترین راگوں میں سکتا ہے مقبول ترین جس کو نئی بھی مسیقی کی پتا ہے اس کو ایمن کا پتا ہے مالکس کا پتا ہے درباری کا پتا ہے یہ تین راگ ایسے بھیروں بھی ایک ایسے اگلی ہماری اپیسوڈ میں دوسرے راگوں کے بھی بات کریں گے تو اس کا جو چلن ہے وہ جیسے یہ تو اس کی اتھانٹک ہونے کی نشانی کی یہ ساتھ سر کا راگ ہے لیکن اس کو جب چلن میں لائیں گے گندار سر اس کا وادی ہے اب وادی کیا ہوتا ہے جو سر راگ میں زیادہ لگتا ہے سام وادی سیکنڈ ہو جاتا ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے کوئی لوگ دیوت بھی کرتے ہیں کوئی نکھات کرتے ہیں لیکن گندار اس کا مینی ریگا اس در آگے کھڑے ہونا اگر گندار کی بڑت ہوتے رہے تو اس کو وادی سر کہتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ سر کھل کے سامنے آ جاتے ہیں اور راگ اینگمن میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ سری تان کے لیے سپارٹ تان کے لیے بڑا یود ہوتا ہے جیسے بڑی خوبصورت جیسے اترتا ہے کیونکہ سیدھا ہے وہ خوبصورت اس کی تان ہوترتی اس کو سری کی تان سپارٹ کی تان بولتے ہیں اور جو ایک سر کی تان ہوتی یہ یہ ایک چلن چلن ہے اس کا اچھا راگ کو خاص طور پر کوئی بھی انسان غلط ہو سکتا ہے کیونکہ صرف خدا کی ذات ہے جو ہر طرح سے باقی غلطی انسان سے ہوتی لیکن کوشش ہونی چاہیے کہ اس چیز کو اس طریقے سے ہی پیش کیا جائے صرف یہ کس وقت میں گایا جاتا ہے بسکلی اس کا ارلی جیسے کہ شام کے بعد فوری کلیان کا ٹائم ہو جاتا ہے یہ اچھا سوال ہے راگوں کی ٹائم ہے اب تو خیر راگ کو ٹائم ہی نہیں ملتا کوئی ٹائم رہا ہی نہیں راگوں کے لئے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب ٹائم بنا رہے ہیں صبح کے راگ شام کے راگ اس لئے کلیان کا ٹائم شروع ہوتا ہے پھر وطیوں کا شروع ہو جاتا ہے یہ بزرگوں سے سونا پھر دوسرے راگوں کے وقت آ جاتے ہیں لیکن کلیان کا جو ٹائم ہے اصل میں کھماج اور کلیان کا یہ رات جو شروع وات ہوتی جیسے رات جوان ہو کے بڑا ہونے والی جب ہوتی ہے تو یہ کلیان شروع ہوتا ہے اور یہ واقعی میں نے نوٹس کیا بہت سے جگہوں میں اللہ کا کھرہ میں مجھے پرفارمس کرنے کا موقع ملتا کہ جب فوری مغربتی وقت جب رات پڑتی تو کونسٹ اکثر ساڑھے ساڑھے آٹھ بجے شروع ہوتے میں نے نوٹس کیا ہے کہ یہ جم جاتا ہے راغ فوری طور پہ کلیان کا کوئی بھی سوروپ ہو بڑا مزہ آتا ہے اور میرا کل ایمن میرا بھی بڑا فیورٹ راغ ہے اور اس کی تو بہت زیادہ اس پہ بات چیت ہونی چاہیے لیکن جتنی بھی اس کی تھوڑی بہت چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھا جہاں نے بھی ایک انٹریبیو میں بتایا تھا کہ ان کا بھی بڑا پسندیدہ راغ ہے اور انہوں نے بہت سے اصل میں یہ اچھا آپ نے مجھے یاد دلا دی اس بات سے میڈیم صاحبہ کی وہ بہت بہت بڑے لوگ تھے اللہ ان کو جنن سیپ کرے ایمن بہت چوک سے گاتی تھی ایمن اور بہروں اور ٹوڈی یہ تین ایسے راغیں اور مال کو چوتھا یہ پریکٹس میں شروع اس سے کروایا جاتا ہے گھرے لو لوگوں کو بھی شاگردوں کو بھی تو ہم بھی جب بچے تھے کیونکہ ذرا اچھا ہے اس میں you have a space to play جس کو کہتے ہیں تھوڑا اچھا کھیل لیا جاتا ہے راغ بہروں بھی تو اس لئے ایمن بڑا نون راغ ہے جب بھی کوئی استاد اس کو شروع کرائے گا تو ایمن سے لوگوں کو it's a good entry دوسرے راغوں سے دوستی کرنے کے لئے تو اچھا سوال آپ نے بات میں یاد کروا دی اس لئے میرا حال ہے اس لئے لوگوں کو یاد بھی بہت اچھی طرح رہ جاتا ہے شروع میں سیکھا ہوتا ہے جی بالکل بہت تیاری کی ہوتی اس کی بہت پسندی ہے لوگوں کو اور ایمن کے بارے میں یہ بھی ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہے ایمن راغ میں دھرپت کی گائیکی کا استعمال ہوا ہو کیونکہ جب ایمن حضرت امیر خسرو نے بنا تو حضرت امیر خسرو خیال گائیکی کے موجد ہے دھرپت کو بھی جانتے ہو گئے لیکن میں وہ بات کرتا ہوں جو تھوڑی ایتھینٹک ہو اور بزرگوں سے سنی ہوئی ہے بہت سی باتیں سینہ بسینہ چلی آ رہی ہیں اب ہم کچھ ٹیکنیکل باتیں کریں گے جیسے کہ ہمارے جاننے والی ناظرین جس میں ینگسٹرز بھی ہیں جی کچھ ان کے لیے بات کرتے ہیں سیدھی سیدھی باتیں جیسے یہ سرگم جو ہوتی ہے نیرے گاریسہ یہ ایک دھانچے کا کام کرتی ہے نیرے گاریسہ اگر یہ نہیں ہے تو سور کیا ہے سور گوشت کی طرح ہے یہ موٹی اور سیمپل سی مثال ہمیں دینی چاہئے کیونکہ کبھی کبھی لفظ بہت بڑے ہوتے ہیں مطلب چھوٹے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی لفظ عجیب سے ہوتے ہیں لیکن اس کے مطلب بڑے ہو جاتے ہیں تو اگر یہ سرگم کو جاننا چاہ رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں اس وقت ناظرین اگر یہ دھانچہ نہ بناؤ سرگم کا تو ہم آواز کا لگاؤ سر کا استعمال نہیں کر سکتے تو دیکھیں انسان کی بھی بنت جو ہے یہاں گھر بنتے ہیں سب اسی اسی طرح سے بنتے ہیں اس لئے سر کا بھی وہی مقام ہے تو یہ سرگم کو جب تک آپ یاد نہیں کریں گے آپ کو راگ ایمن یاد نہیں ہوگا اب آپ یاد کریں اس کو یہ اس کا صحیح چلن جو راگ میں آپ نے استعمال کرنا اس پہ آکے گندار پہ آکے کھڑے ہونا وہ راگ کی شکل کو کائم رکھے گی باقی سور بھی لگیں گے لیکن وہاں اتنا کھڑا نہیں ہونا یہ سیدھی سرگم ہے اگر تھوڑی بیوٹی ڈالیں یہ تھوڑا تان کام سور تھوڑی سوف سور سے سور کی چھوڑ بھی ہوتی ہے اب یہ ایکوالیٹی کے ساتھ آ رہی آج کل تو سرگم لوگوں نے روزی روٹی کا ذریعہ بنا لیے آٹھ کا نے جو سرگم کرے گا تو اس کو پیسے ملتے ہیں لیکن مزاگ بن گی سرگم سرگم کی سپیلڈ بھی اتنی ہونی چاہیے جو واضح ہو یہ نہ بن جائے اس لیے یہ گائیکوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے یہاں بڑے سینئر لوگ اس وقت بیٹھے ہیں مجھے بڑے خوشی ہو رہی ہے کیونکہ یہ اس وقت جو ہم یہ پروگرم کر رہے ہیں یہ انفرمیشن کا ہے سروت سب بیٹھے ہیں بزمی سب بیٹھے ہیں استاد وارسی خان بیٹھے ہیں تبلہ پلے ہمارے شواق صاحب بھی ہمارے استاد ہیں تبلے کے اور رشتیاک صاحب ان لوگوں کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جانتے ہیں اس بات کو اب سرگم لگاؤ یہ کار اچھا کار بھی چار ہے نیزل بھی ہو سکتا ہمارے ہندوستان میں کہ جو گوئیے ہیں ہمارے پاکستان میں اکار کا زیادہ گانہ گایا جاتا ہے اس سبت زیادہ یہ انداز دکشن کے لوگ پیش کرتے ہیں مراشتر ہمارے پنجاب میں کھلے آواز کا اسمال ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں ہمارے پاکستان میں ہمارے پاکستان میں اب سرگم میں بلاوا بھی بنتا ہے لوگ سبتے کے سرگم خبار دوستان میں خبار دوستان میں یہ تنتکاری کاری کام داز ہے لا تمہ掌 ساتھ اس کی بندش بیج کرتا ہوں نیا گرو پار غریب نواز نیا گرو پار گانی سے پہلے بندش کا استائی انترہ اتاروں گا تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہو تین تال زیادہ تر بندش یہ تین تال میں بنتی ہیں جب تال بول ہے نیا گرو پار غریب نواز حضرت سانچی سرکار ہم سب کے سردار تم ہی ہو تم ہی ہو کھیون ہار یہ انترہ ہے نیا گرو پار غریب نواز نیا گرو پار غریب نواز یہ مردم دوسرا لگے تو ایمن کلیان بن جاتی اگر اس کو نکال کے کہا تو ایمن نیا گرو پار نیا گرو پار غریب نواز نیا گرو حضرت سانچی سرکار نیا گرو پار ہم سب کے سردار تم ہی ہو ہم سب کے سردار تم ہی ہو تم ہی ہو گرو پار اب یو لیکی ساہت نیا گرو پار بن نیا گرو پار نیا گرو پار نیا گرو پار عبور یہ بول اور کھٹھا لے کے سرگم کو آنا اب یہ لیایا چال رہی ہے اس کی تان اس کی دبل تان ہے اس کی دون ہے آپ کی نظر ہے شراغ صاحب وارسی بھائی موسیقی 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 یہ تیاری کی تان ہے اس کی اپوزٹ جل رہی ہے نیا نیا گھڑو پار گھڑے بنا بار نیا گھڑو پار گھڑے بنا بار نیا گھڑو نیا گھڑو پار نیا گھڑو پار نیا گھڑا پار نیا گھڑا پار شکریہ اسی کے ساتھ پروگرام آہنگ خزروی میں سلسلہ راگ مالا کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے پروگرام کے پروڈیوسر ہے سروت علی خان ویڈیو پروڈیوسر شہزاد غوری ایگزیکٹیو پروڈیوسر محبت سلیم بزمی نگرانے آلہ اسٹیشن ڈائریکٹر ریڈیو پاکستان لاہور مصطفیٰ کمال پیش کش ریڈیو پاکستان موسیقی